بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وان وزٹم دوستو آج ہم بات کریں گے کیبینٹ سسٹم کے بارے میں کہ یوکی کے اندر جو کیبینٹ ہوتی ہے کابینہ جس کو ہم اردگو میں بولتے ہیں اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے سو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیبینٹ یوکی کے اندر یہ ایک سینئر ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے گورنمنٹ کی حکومت نے جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں جون سے بھی اس نے فیصلے لینے ہوتے ہیں اور جو احکامات جاری کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیبینٹ کرتی ہے اور یہ کیبینٹ جو ہے نا ایسے سمجھیں کہ یوکی کو اگر کوئی چلاتا ہے کوئی رن کرتا ہے تو دراصل یہ کیبینٹ کرتی ہے ایون کے کوئن یا کینگ سے ان اپریکٹیکل وے یہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور اس کا کام سارے ایکزیکٹیو کام گورنمنٹ کے مینجمنٹ کرنا کوئی قانون بنا ہوا ہے تو اس قانون کو کس طرح ایمپلیمنٹ کروانا ہے ایجوکیشن کا کام ہے ہیلتھ کا کام ہے رول آف لار کی بات ہے لا آن آرڈر کی سچوشن ہے کوئی بھی چیز ہے اور کوئی بھی اہم قسم کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کیبینٹ کے اندر لیے جاتے ہیں کس ملک کے ساتھ کاروبار کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا کس بندے کو رکھنا ہے کس کو جو ہے نا وہاں سے ہٹانا ہے اس طرح کے جتنے بھی بڑی لیول پہ جو قومی معاملات ہوتے ہیں یہ سارے کی سارے کون کرتا ہے یہ جی کیبینٹ کرتا ہے اور اس کیبینٹ کے اندر بیس سے بائی سے تئیس بندے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک ایک شخص ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ جتنے بھی دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں منسٹرز یعنی وزرہ یعنی وزیر اور وہ جو وزیر اور وزرہ ہوتے ہیں وہ ڈیفرن 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 ڈیپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں کوئی ایجوکیشن کا وزیر ہوتا ہے کوئی ہیلتھ کا ہوتا ہے کوئی ٹرانسپورٹ کا ہے کوئی لان آرڈر کا ہے کوئی ریلوے کا ہے مطلب جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہیں اس ڈیپارٹمنٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو رن کرتے ہیں ساتھ میں اور ان سب کی آپس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پرائم منسٹر جو ہےنا اس کی صدارت کرتے ہیں وہ جناب ایزا مانیٹر ایزا سی آر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارے معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں اور پھر ڈسکیشن کرنے کے بعد چیزیں فائنل کی جاتی ہیں کہ جی آج کے بعد یہ کام ہوگا سو پورے ملک کو چلانے کے لیے یہ 20 سے 23 بندے ہیں جن کی صدارت جو ہے جن کو چیئر کرتا ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے اور یہ سارے لوگ جن کو منسٹرز بولتے ہیں جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس ساری چیز کو ہمیں بولتے ہیں کہ یہ کیبنیٹ ہے سو یوکے کے اندر جتنے بھی پریکٹیکل معاملات ہوتے ہیں ایکزیکٹیو کے معاملات ہیں کانون سازی کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے اہم ترین جو فیصلے ہیں سارے کے سارے کیبنیٹ کے اندر لیے جاتے ہیں سو یہ تو پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک 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 ایکزیکٹیو کا کام کرتی ہے اور یہ کوارڈینیشن کرنی ہے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر سو اس کا بھی اہم اندر رول پلے کرتی ہے سو اس حوالے سے یہ ایک تو پہلی بات ہوگی کہ یہ تھا انٹرو اپنی کیبنیٹ سسٹم کا کہ کیبنیٹ ہوتی کیا ہے اب ہم اگر دیکھیں گے تو کیبنیٹ کی وجہ سے جو کینگ ہے اب اس کا کوئی اہم رول نہیں ہے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے جب سارے فیصلے کیبنیٹ نے لینے ہیں کون سا قانون ایمپلیمنٹ ہوگا اور کون سی ایڈوکیشن کی پالیسی ہوگی کون سی جو ہے نا ہیلت کا جو سسٹم ہے یا اس کے مطلق جو بھی معاملات ہیں یہ ساری ساری چیزیں جب کیبنیٹ دیکھ رہی ہے تو کینگ اس حوالے سے اب اس کی کوئی اہم رول نہیں ہے اور کینگ بلکہ اس سارے معاملے سے بالکل ایک آؤٹ ہے اور وہ ایک سیمبولیکلی بس ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور اب جو کیبنیٹ جو بھی معاملات کرتی ہے وہ ایکچلی جو اس کے ادر نام استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے کنگ کا ہے کہ کنگ کے بحاف کے اوپر ہم یہ ملک چلا رہے ہیں لیکن دراصل جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ کیبنیٹ ہی لیتی ہے لیکن نام اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک بڑے شخص نے وہ تو خود تو جو ہے نا زمینوں کے اوپر کام نہیں کر سکتا وہ سمجھیں کہ اب ایک بڑا بن چکا ہے لیکن اس نے کیا کیا نیچے پانچے بندے رکھیں ہیں اپنے بیٹے رکھیں ہیں کچھ لوگ رکھیں ہیں جو ساری پراپٹیز کو چلاتے بھی ہیں اور منیج کرتے ہیں اس میں سے پیسے بھی کماتے ہیں آیاشیاں بھی کرتے ہیں موج مستیاں بھی کرتے ہیں لیکن جب لکھ پڑ کی بات آتی ہے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے اپنے جو بزرک بندہ ہے جو مالک ایک چلی اس پراپٹی کا اور اس کو بس اس میں سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے کراؤن کے نام کے اوپر کیبنیٹ بنائی گئی ہے لیکن اس میں کراؤن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سو اس حوالے سے اس کیبنیٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر کرٹیسزم کیا جاتا ہے جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں کچھ فیصلے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں کچھ صحیح ثابت ہوتے ہیں کچھ فیصلے بعد میں پریشر میں آکے لوگ واپس بھی لیتے ہیں اور کچھ فیصلے کیبنیٹ واپس نہیں لیتی اور کہتی کہ نہیں بلکل ہم نے صحیح کام کیا ہے سو اگر آپ دیکھتے ہیں نیوز میں دیکھتے ہیں تو اکثر گورنمنٹ کے اندر جو کابینہ جس کو ہم کیبنیٹ بولتے ہیں اس کے پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ کابینہ نے یہ کیا فیصلہ لے لیا یہ کیا فیصلہ لے لیا یہ غلط تھی ابھی آپ نے اجازت کیوں دی امپورٹ کی لاؤڈان کیوں نہیں ہٹایا لاؤڈان چھوڑیں ویکسنگ کے بارے میں کیا کام کیا یہ اس طرح کی تنقید چلتی رہتی ہے تو دراصل کابینیٹ کیونکہ سارا ملک وہ ایک کابینیٹ ہی چلا رہی ہے تو جو اس نے ڈیسیشن لیا اگر صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر غلط ثابت ہوتا ہے یا لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو لوگ اتجاج بھی کرتے ہیں روڈوں پہ آتے ہیں سو یہ تو میں نے آپ کو انٹرو دے دیا کہ کیبنیٹ ہے کیا بلکل یہ اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کی اندر پاکستان کے اندر بھی کیبنیٹ ہے جس کو ہم فیڈل کیبنیٹ بولتے ہیں وفاقی کابینہ جس میں پرائم منسٹر امران خان اس کی چیرنگ کرتے ہیں صدارت کرتے ہیں اور اب باقی جتنے بھی وزراء ہیں وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں جس میں فواد چودری ہیں شاہر محمد قریشی صاحبی وزیر ہیں حماد عزر وزیر ہیں یہ جتنے بھی وزراء ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرویس کھٹک صاحب ہیں شفقت صاحب ہیں مطلب بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے یہ ہم نے وزیر رکھے ہوئے ہیں سو ان کی ہر ہفتے میں ایک دن تو یہ ضرور لازمی بیٹھتے ہیں اور وہ ہے منگل کا دن منگل کے دن جو ہے نا کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور جتنی بھی اہم قسم کے فیصلے ہوتے ہیں پرانسپر کرنا ہو کوئی چیز باہر سے منگوانی ہو کوئی چیز ادھر سے کسی اور ملک کو بھیجنی ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ سارے معاملات جو ہیں کابینیٹ کرتی ہے بلکل جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں تو بلکل یوکے کے اندر بھی یہی سسٹم ہے بلکہ کیونکہ ہم نے تو یوکے کا ہی سسٹم فالو کیا وائے اور ہمارے ہاں پی پالیومیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے کابینیٹ کا سسٹم ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح یوکے کے اندر تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو انٹرڈکشن بتا دیا امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرڈکشن بلکل کلیر ہو گیا ہو اب آپ دیکھتے ہیں آگے کہ اس کا ہی جوہینہ ہسٹری کیا ہے اچھا دوستو کیونکہ یوکے کے اندر بادشاہت مونار کی ابھی بھی موجود ہے لیکن لیمیٹیڈ قسم کی ہے پہلے انلیمیٹیڈ ہوا کرتی تھی تو اس سمانے میں جب کوئی کوئین یا بادشاہ ہوتا تھا اس نے اپنے اردگرد کچھ لوگوں کو رکھا ہوتا تھا جو اس کو مشورے دیتے تھے آپ اکثر موویز دیکھتے ہیں بہت پرانی راجہ و مہاراجہوں کی بادشاہوں کی کوئین کنگ کی تو آپ نے دیکھا ہو گئے جو کنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وزیر ہیں حضراء ہوتے ہیں جو مشیر ہوتے ہیں جو اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ سر یہ کام نہ کرے وہ نہ کام کرے بلکل اسی طریقے سے کسی زمانے میں کنگ کے ساتھ کچھ لوگ اس طرح کام کرتے تھے جس کو پریوی کاؤنسل بولتے ہیں پریوی لفظ کا مطلب ہوتا ہے جو پریویٹ میں کوئی میٹنگ کی گئی ہو سو کنگ کے ساتھ چار پانچ بندے کونے میں جا کے پریویسی میں جا کے سر یہ معاملہ نہ کریں اس ملک کے ساتھ جنگ نہ لڑیں یہ نہ کریں وہ اس طرح کے معاملات وہ جو ایکچلی چیز ہے وہ پھر آگے چل کے ڈیول پہننا شروع ہو گئے پہلے تین چار بندے ہوا کرتے تھے پھر وہ کنگ کے قریب وہ لوگ ہوتے گئے دس بارہ تیرہ تو اسی سے وہ جب آگے چلی تو وہ آگے چل کے کیبنیٹ کا اس نے ایک جو شیپ اختیار کر لیا اور وہ ہی پریوی کاؤنسل جو ہے دراصل کیبنیٹ کے اندر کنورٹ ہو گئی سو ہم کہہ سکتے ہیں جو کیبنیٹ کا جو کاؤنسلٹ پہ وہ دراصل جب بادشاہات کا سسٹم ہوا کرتا تھا آج سے ہزار سال پہلے اس کے پاس جو لوگ ہوا کرتے تھے جو اس کو مشورہ دیتے کہ آلی جہاں یہ کرنے یہ نہ کریں وہ نہ کریں وہ لوگ ایکچلی دراصل کیبنیٹ کا انہوں نے ایک کنورٹ ہو گئے کیبنیٹ کے اندر اور کیبنیٹ کا سسٹم آج ہمارے پاس جو مارڈن ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور کنگ چارلز ٹو جو تھے انہوں نے دراصل جو ہے نا پریوی کاؤنسل کے لوگوں کو مزید بڑھائے اور کہتے ہیں کہ کچھ پہلے تین چار لوگ ہوتے تھے کنگ کے پاس لیکن انہوں نے پھر بارہ تیرہ بڑھا دیا اور سب سے مشورہ دیتا تھے جی مشورہ دیں کیا فیصلہ کرنا ہے حالانکہ کرنا تو کنگ نہیں ہوتا تھا سارا کچھ لیکن پھر بھی وہ مشورہ دیتا تھا بعض اوقات کیونکہ جنگ لڑنی ہوتی تھی لوگوں کے معاملات ہوتے تھے جو سمجھدار اور بڑا میچور قسم کا جو سرکنگ ہوتا تھا وہ تو ہمیشہ لوگوں سے مشورہ لے کے کام کرتا تھا تاکہ اس کو پتا چلے کہ جو میں فیصلہ دینے جا رہا ہوں اس کے خلاف کوئی احتجاج تو نہیں آئے گا میری جو عوام ہے پبلک ہے جو رہا ہے وہ کہیں بغاوت تو نہیں کرے گی سو اسی لئے لوگوں سے وہ پوچھتے تھے کہ یار یہ میں فلاں ملک کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں آپ لوگ کیا صلاح دیتے ہیں سو اس طرح سو یہ میں نے آپ کو ایک ہسٹری بھی بتا دی اب نیچر دیکھتے ہیں دیکھیں جی بریٹش کانسٹیٹویشن ان ریٹن ہے تو اس کے کانسٹیٹویشن جب ریٹن ریٹن ہی نہیں ہے تو کہیں پہ اس طرح کوئی کانون نہیں ملتا جس کے اندر کیبنیٹ کا ذکر ہو کہ کیبنیٹ کس طرح بنائی جائے گی اس کے اندر کون لوگ ہوں گے سو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک کسٹم ہے یہ ایک روایت ہے بس جو چلتی آ رہی ہے اور یہ کنونشنز ہیں کسٹمز ہیں اور وہ کسٹم میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پریوی کانسل کا کسٹم ہوا کرتا تھا جب کنگ سے کنگڈم ہوا کرتی تھی پراپر وے میں جب پراپر وے میں ایک کنگ ہوا کرتا تھا سو یہ وہاں سے چیز چلتی آ رہی ہے جب اس کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں الیکشن میں ایک پارٹی سب سے زیادہ ووٹ لے کے پارلیمنٹ کے اندر آ جاتی ہے سو جو میجارٹی کی جو پارٹی ہوتی ہے کوئن یا کنگ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ اب آگے ہیں پاور میں اب جو ہے نا آپ کی مرضی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ جو جس پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ پرائیمنسٹر بن جاتا ہے خود ٹھیک ہے زیادہ لیڈر ہی بن جاتا ہے وہ خود پرائیمنسٹر اور پھر وہ اپنی ایک لسٹ بنا کے دیتا ہے کہ یہ یہ لوگ میرے وزیر ہوں گے یہ میرے ساتھ کام کریں گے کیبنیٹ میں اور وہ کوئن کو سبمٹ کروا دیتا اور کوئن اس کو اپروف کر دیتی ہے سو دراصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیتی ہے وہی کیبنیٹ بناتی ہے پرائیمنسٹر بھی اسی کا بنتا ہے سو اس کی کمپوزیشن بلکل اس طرح ہوتی ہے لیکن یہ اپروف جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں وہ کوئن سے ہوتے ہیں اچھا جی اب ہم دیکھیں گے اس کے فیچرز کیا ہیں کیبنیٹ سسٹم کے اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیبنیٹ کے اندر کنگ نہیں بیٹھتا تھوڑی بہت چیزیں لیکن سارے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کینگ سے نہیں لیے جاتے اور کینگ کیبنیٹ کی میٹنگ کو اٹینڈ بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ پہلا فیچر تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں اس کے بعد یہ ہے کہ اس کیبنیٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ پرائیمنسٹر ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ جو چیرنگ کرتی ہے جو چیرنگ کرتا ہے جو صدارت کرتا ہے وہ پرائیمنسٹر کرتا ہے دوسرا یہ جو میٹنگ ہوتی ہے یہ بڑی سیکریٹ اور پرائیمنسٹر ہوتی ہے اس کے اندر کیا فیصلے ہوئے کیا ڈسکیشن ہوئے لیکن آج کل میڈیا کا زمان ہے آپ کو پتہ چیزیں آؤٹ ہوئی جاتے ہیں وہ ذرا جو ہیں مختلف رپورٹرز کو بتائی دیتے ہیں کہ آج ہم نے یہ فیصلہ لیا اور ویسے بھی جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ بعد میں پھر اناؤس بھی کیے جاتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر جب منگل والے دن کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس ختم ہونے کے بعد جو فیڈل منسٹر ہیں انفارمیشن کے فواد چودری صاحب وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں پہنچ شہ بجے جب کابینٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر پوری پاکستان کو پوری میڈیا کو پوری عوام کو بتا دیتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلے آج کابینہ کے اندر لیے ہیں کیونکہ لوگوں کا حق ایک ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ملک کے اندر جو کابینہ کونسی اہم فیصلے لے رہی ہے اس کے علاوہ جی اس کا کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہے جی میں نے آپ کو بتایا جب وہ کہیں موجود ہی نہیں ہے کوئی کانون ہی نہیں ہے کہ اس کس کانون کے احتیاط کیبنیٹ بنائی گئی ہے وہ ہے ہی نہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا سو پھر لیگل اسٹیٹس بھی تو اس کا کوئی نہیں ہوگا سو یہ بس ایکچلی ایک کنونشن ہے ایک کسٹم ہے ایک روایت ہے جو چلتی آ رہی ہے اس لئے کیبنیٹ کو یہ بھی کہا جاتا ہے the child of conventions اس کے علاوہ یہاں پہ کیبنیٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو منسٹرز بولتے ہیں ان کے پاس ڈیفرن ڈیفرن ڈیپارڈمنٹس ہوتے ہیں جن کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں سو یہ منسٹرز جو ہوتے ہیں وہ دراصل رسپانسبل ہوتے ہیں ہاؤس آف کامن کے وہ کنگ یا کوئن کو رسپانسبل نہیں ہے اگر اگر کسی منسٹر نے اپنے ڈیپارڈمنٹ کے اندر کام نہیں کیا یا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے کرپشن کا الزام ہے مثال ہے ایک ریلوے کا ڈیپارڈمنٹ ہے اس کے اندر کرپشن چل رہی ہے اور معاملات صحیح نہیں چل رہے تو اس کا جو منسٹر ہوگا وہ جناب ہاؤس آف کامنس والے اس کو بلا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو منسٹرز ہوتے ہیں یہ بھی دراصل ہاؤس آف کامنس سے ہی سیلیکٹ ہوکے منسٹرز بنتے ہیں کیونکہ میمبر ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے الیکشن جیت آتے ہیں اور پرائم منسٹر پھر انہیں بندوں میں سے انہیں کچھ لوگ سیلیکٹ کر لیتا ہے جس طرح کھان صاحب نے کیا کیا ہے کھان صاحب نے شاہو احمد کو ریشی کو لیا ہے کیبنٹ کے اندر جو الڈی میمبر آف نیشنل اسیمبلی ہے ایم اے نے ہے فہد چودری بھی ایم اے نے ہے شیری مزاری بھی ایم اے نے ہے آماد عزر صاحب ایم اے نے ہے پرویس کھٹک ایم اے نے ہے یہ سارے لوگ ایم اے نے ہیں یہ اسیمبلی کے لوگ ہیں اور یہ لوگ اسیمبلی کو ریسپونسبل ہیں ان کے سامنے جواب دے ہیں آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو اپوزیشن ان سے پوچھتی ہے ہاں جی بتیں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیسے کیا آج ہی بتیں آپ میں فلاں ملک کے ساتھ کیا ڈین کی ڈیل کی ہے آئی ایم اے کے ساتھ کیا ڈیل کی ہے پھلکل اسی طریقے سے کیبنٹ سسٹم جو یوکی ہے اس کے اندر بھی وہاں پہ جو وزراء ہیں منسٹرز ہیں وہ بھی ریسپونسبل ہے ہاؤس آف کامنس کے دوسرا کیبنٹ ایز ای یونٹی شو ہوتا ہے جب ایک کیبنٹ فیصلہ لیتی ہے تو وہ اس کی ساری ذمہ داری سب کے اوپر آتی ہے وہ ایک بندی کا پنی آتی سو ایک چلی یہ ایک ٹیم فارک ہے جس طرح ایک ٹیم ہے جس طرح پاکستان کی ٹیم ایک ٹیم گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم میچ جیت گئے آلہگہ ہوتے ہیں گیارہ کھلاڑی ہیں لیکن ہم ان کو کنسیڈر ایز ای ٹیم کرتے ہیں تو بلکل کیبنٹ کو بھی ہم ایز ای یونٹ کنسیڈر کرتے ہیں ان کو ہم سیپریٹ نہیں دیکھتے دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی فیصلے لیے ہیں تو وہ ساری کلیکٹیو ریسپونسبل ہیں سارے اس کے ذمہ داریں کوئی ایک نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پرائم مینسٹر نے فیصلہ لیا جب کیبنٹ کے اوپر سب نے ایک چیز کے اوپر متفق ہو گئے اب وہ فیصلہ غلط ہوا صحیح ہوا تو اس کے ذمہ داری صرف پوری کی پوری سب لوگوں پہ آتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ اب ہم اس کے دیکھنے فنکشن دیکھیں کیبنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ملک کو چلانا کوئی پالیسی بنانا اس کے اوپر بتانا کہ پالیسی کس طرح بنائی جائے گی کس طرح ملک چلائے گا ہے فار اگزمپل ہیلتھ کے حوالے سے ایک پالیسی بنائی جائے گی کہ کون سے ہاؤسپیٹلز بنائے جائیں گے کتنا فنڈ رکھا جائے گا اور کون سے لوگوں کو جوہرن بھرتی کیا جائے گا کتنے ہم نے لوگوں کو جو ٹیچنگ ہاؤسپیٹلز ہیں وہ بنا کے دینا ہے اس کے علاوہ ایکزیکٹیب کام کرتا ہے ایکزیکٹیب یعنی امپلیمنٹ کروانا کوئی پالیسی بنی ہے اس کو امپلیمنٹ کروانی ہے مثال کے طور پر بیروکریسی سے کام لینا ہے روڈ بنوانے ہے لائن آرڈر کے صورت صورتحال کو منیج کرنا ہے اپنا پولیس کے ذریعے سے اس طرح کے معاملات تو اس کو ایکزیکٹیوٹ کرنا اس کو امپلیمنٹ کرانا یہ کام بھی کیبنیٹ کا ہے اس کے علاوہ جی لیجسلیٹیب فنکشن ہے کانون سازی کے بھی یہ کام کرتے ہیں دیکھیں جب حکومت کوئی بھی دوستو کانون بناتی ہے تو سب سے پہلے کیبنیٹ کے اندر یہ لوگ آپس میں بناتے ہیں اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں سو پہلا چیز تو یہاں اس کے لیے ہوگی کہ کانون سازی کا جو پہلا ڈرافٹ آتا ہے حکومت کی طرف سے وہ کیبنیٹ کی طرف سے پہلے کیبنیٹ اپروف کرے گی اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں پاس ہونے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے نا کیبنیٹ اگر کنگ کو ایڈوائز دے کہ سر جی ذرانہ یہ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں تو وہ بلا سکتا ہے اس کے علاوہ جو سپیچ کرتا ہے کینگ پارلیمنٹ کے اندر یعنی کوئن کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے یوکے کے اندر کوئن ہے کینگ تو نہیں ہے سو وہ بھی ایکچولی جو تقریر ہوتی ہے وہ کیبنیٹ پناہ کے دیتی ہے اس کے علاوہ کیبنیٹ سارے بلز بتاتی ہے کہ ہم نے کون سے کانون سازی کرتی ہے آج بھی اگر آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کا میں آپ کو ایکزمپل دوں تو اکثر جب حکومت کوئی بل لے آیتی ہے تو وہ سارا بتاتے ہیں کہ اس بل کے اندر یہ ہے ہم یہ کانون لے کے آ رہے ہیں ہم اس طرح کی یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ کیبنیٹ جو ہے نا لیڈر آف ہاؤس کو جو لیڈر آف ہاؤس ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کو گائیڈ کرتی ہے اس کو سمجھاتی ہے کہ آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے ہمارے ہاں لیڈر آف ہاؤس تو پرائم منسٹری ہوتے ہیں تو اسی کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کیبنیٹ کا جو سب سے اہم رول ہے دوستو وہ یہ ہے وہ دراصل بجٹ بناتی ہے جس طرح پاکستان کی کیبنیٹ ایک بجٹ بناتی ہے ہر سال جون جولائے کے دنوں کے اندر سال ختم ہوتا ہے تو ایک بجٹ بنایا جاتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ اس میں پورے ملک میں کتنا خرچہ کیا جائے گا کتنا ریوینیو اکٹھا کیا جائے گا کتنے پروجیکٹس لگائے جائیں گے تو یہ جو بجٹ بنانے کا جو کام ہے وہ دراصل صرف وصرف کیبنیٹ کا ہے وہ بجٹ بنا کے پھر پارلیمنٹ میں لے کے آتی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو جاتی ہے اور پاس ہو جاتا ہے اس کے لئے بیٹا جوڈیشل ایگزمپلز جوڈیشل فنکشنز بھی ہیں مثال کے طور پر ججز کو اپائنٹ کرنا یہ کیبنیٹ کر سکتی ہے لیکن کنگ کے ذریعے یعنی یہ کام کچھ ہیں وہ ڈائریکٹ وے سے کرتی ہے ڈائریکٹ نہیں کرتے سوری انڈائریکٹ وے سے کرتی ہے وہ کنگ کے کندے پر بندگ رکھ کے یہ کام کروا یہ کنگ کو کہتی ہے کہ جی جناب کنگ صاحب کوئین صاحب یہ ان کو نہ ذرا مہربانی کر دیں لیکن یہ کنگ کو ان کو آپ ایڈوائز دیں گے تب ہی وہ کنگ کام یعنی کہ کرے گا پیچھے جو پاور ہے اصل میں وہ ہے کیبنیٹ کے ہی پاس لیکن صرف رسمی رسمن اور بس ایک ذرا لحاظ دیا ہے کوئین کو ایک تھوڑی سا احترام دیا ہے کہ بس ان کو جناب جو ہے نا ایڈوائز کر کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جو جوڈیشری کے رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ بھی کیبنیٹ بناتی ہے کس طرح جوڈیشری کام کرے گی کس طرح کیس سے لڑے جائیں گے کتنے کورٹس بنائیں جائیں گے اس کے علاوہ کسی کو معافی دینی ہے یہ ساری جو چیز ہے نا جو کنگ دیتا ہے ایک عام معافی دیتا ہے وہ بھی ایک چلی دراصل کیبنیٹ کے مشورے کے اوپر دیتا ہے اس کی ایڈوائز کے اوپر دیتا ہے سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت آسان ٹاپک ہے اس کو ضرورت تیار کیجئے گا ایکزیمز کے لیے اور نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا کیل رکھیں اللہ حافظ